ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کیا تم ممبر بنا سکتے ہو وہ کہنے لگا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ممبر نہیں بنا سکتے پھر ایک دوسرے شخص کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ممبر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے پھر تیسرے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم ممبر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر بنا سکتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے یہ ویڈیو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور زیڈ ایچ پی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ آٹھ ہزار صحابہ کی ہسٹری کی ساتویں ایپی سوٹ دیکھ رہے ہیں معزز دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس صحابی نے بنایا معزز دوستو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ستون کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر اطراف سے آپ کے پاس قاسد آتے ہیں ہماری خواہش ہے یا رسول اللہ کہ آپ کے لئے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر بنانے والے کو بلایا اور اس نے فرمایا کہ کیا تم ممبر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا آپ نے فرمایا کہ تم ممبر نہیں بنا سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو بلایا اس نے فرمایا کہ کیا تم ممبر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے پھر تیسرے شخص کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ممبر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں ممبر بنا سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا نام ابراہیم نجار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر کو تم تیار کرنا میرا ممبر تم نے بنانا ہے پھر جب یہ ابراہیم نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے ممبر تیار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ بیٹھے وہ مشہور واقعہ ہے وہ خجور کا تنہ جو تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور خجور کے تنے کو اپنی گود میں لے لیا صحابہ فرماتے ہیں کہ اس تنے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی اونٹنی روتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو بنانے والا صحابی اس کا نام ابراہیم نجار ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاء اللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی ہسٹری آف آٹھ ہزار صحابہ کی آٹھویں اپیسوٹ میں جزاک اللہ